اعوذ بلاہی من شیطان واجین بسم اللہ الرحمن واہین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و سحبہ و بارک و سلم پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے تمام طریفیں ناظرین قرآن رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے ناظرین قرآن میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لئے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات اور خاص الخاص مجرب اور مجرب نسخے آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں ساتھ میں نباتات کی صحیح شکل و صورت یعنی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فائدے آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تو ناظرین قرآن پچھلی بہت ساری ویڈیو میں میں نے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا تذکر آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے اور بہت سے نسخے ذات بھی آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے اس ویڈیو میں خاص طور پر میں ایک ایسی جڑی بوٹی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جسے ہم منڈی کے نام سے جانتے ہیں ناظرین قرآن منڈی کے نام سے اس کو جانتے ہیں مشہور نام اس کا منڈی ہے تو ہندی میں اس کو منڈی کہتے ہیں اور گجراتی میں بھی منڈی کہتے ہیں تو اس کو گرک منڈی بھی بولتے ہیں فارسی میں گل منڈی عربی میں کمازر یونہ یعنی بہت سے اس کے نام بولے جاتے ہیں تو زمین پر پھیلی ہوئی دھوک قسم کی ایک نباتات کی قسم ہے جو زمین پر پھیلتی ہے پتے پدینے کی پتوں کی طرح بگر ان سے قدرے بڑے ہوتے ہیں تو پھول بنفسی رنگ فارسر کی طرح مگر قدرے لمبے ان میں گلاب کیسی خشبو ہوتی ہے ذائقہ ترخ اور بدمزاسہ ہوتا ہے تو مزاج اس کا گرمہ خوشک ہے خوراک دو سے چھ ماشا ارگ پائنٹولہ تک استعمال کیا جاتا ہے تو فائدہ اس کے خنازیر پیٹ کے کیڑے جوڑوں کا درد بابا سیر آنکھوں کی کمجوری کے لیے خاص طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے نیازنگرام یہ فائدہ لکھے جاتے ہیں حکمہ قدیم نے ان فائدوں کو لکھا ہے تو ناظرین کرام ہم مزید اس کے فائدے آپ کو بتاتے ہیں خاص طور پر فساد خون میں اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی یعنی فساد خون کے امراض میں جلدی امراض میں اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اور جگر کے امراض میں اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی خاص طور پر دماغی امراض میں یہ آنکھوں کا دکھنا آنکھوں کے مراد کے لیے اور ریشے کیرے کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے اور خاص طور پر جو ہوتا ہے پیڑ کے کیروں کے لیے یعنی میدے کی کمجوری کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی بڑی لا جواب چیز ہے اس کو استعمال کرتے رہنے سے یعنی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ مونڈی کے پھول جو عام بزاروں سے پنسار کی دکانوں سے مل جاتے ہیں ان کو بریک سفوف کر لیا جائے پوٹر کر لیا جائے تو ایک سے دیر ماہ شاہ تک دو ماہ شاہ تک اس کی پھراک ہو سکتی ہے تو اس کو زنہ پانی سے استعمال کرنے سے تمام قسم کی دماغی امراض جلدی امراض فساد خون میدے کے امراض جوڑوں کے درد دور ہو جاتے ہیں ایسے فیادے آپ کو ملیں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہیں ہم آپ کی خدمے خاص خاص اس کے مونڈی بوٹی کے سائدے بتا رہے ہیں تو ناظرین گناہ بہت ہی مفید ترین چیز ہے اگر اس کو تھوڑے سے پانی میں بھو لیا جائے یعنی اس کے آٹھ دس پھول جو تھوڑے سے پانی میں بھو دیے جائے تو صبح کو مل چھان کر وہ پانی پیا جائے خالی پیٹ تو فساد خون کو بہت جلدی دور کر دیتی ہے اور جلدی امراض کو دور کر کے دماغی کمزوری آنکھوں کا دکھنا آنکھوں کے مراض کے لیے اور خاص طور پر اس کا کول مشہور ہے اگر ایک دنہ کھایا جائے تو ایک سال تک کوئی دماغی مرض نہیں ہوتا اگر دو دنے کھایا جائیں تو دو سال تک دماغی مرض نہیں ہوتا یہ بھی قدیم بات مشہور ہے تو ناظرین گناہ اس کے کرشمیں ہیں اس بوٹی کے رب العزت کی پیدا کرتی ایک نباتات ہے جڑی بوٹی ہے تو استعمال کیجئے گا دعا خیر سے یاد کیجئے گا ہم ایسے ہی قیمتی سے قیمتی باتیں جو ہیں نباتات کے مطلق جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بالائیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹرکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ